گولیر میں چوروں کے حوصلے تھے بلند ہو چلے ہیں کہ کانگرنس کے ورش نیتا اور پوروستانسد رام سیبک سنگھ کے گھر کو ہی ان چوروں نے اپنا نشانہ بنا ڈالا شہر کی پاس کالونی مادب نگر میں چوروں نے دن کے اجالے میں دھاوہ بول کر پیتیس لاکھ روپے پر ہاتھ ساف کر دیئے اور زیبرات بھی لے کر فرار ہو گئے پتہ جانا ہے کہ رام سیبک سنگھ پریوار کے ساتھ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور اسی دوران چوروں نے سونے مکان میں گھس کر نقلی چابی سے علماری کا تالہ کھولا اور لاکھوں کے زیبرات سمیت پیتیس لاکھ کے نگدی لے کر فرار ہو گئے سوشنہ ملے کے بعد پولیس موقع پہنچے تھی اور معاملہ درج کر چوروں کی تلاشت شروع کر دی گئی ہے یہاں میرا چھوٹا والا بیٹا رہتا ہے وہ اکیلا تھا جس وجے قریب وہ کہیں چلا گیا رات کو لوٹ کے آیا اس نے دیکھا کہ تالے والے کھولے ملے اور اس نے پھر جایا ہے مجھے خون کیا چار وجے قریب چار چار وجے میں بھی آ گیا تھا کافی کو سامن چلا گیا کیس چلا گیا جوالرز جوالری سے نہیں وہ پورا ڈٹین تو اسی کو معلوم مجھے تو نہیں معلوم لیکن کیس جو ہے کافی بتا رہا تھا پھریادی بھرمبیر نے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نگد پندر لاک روپیے تھے اور پیتا جی کی بھی آل باری میں تھے اور اور بھی بھائیوں کو روپیے آل بھائیں گے اور پیتا جی اور اس کے پریوار والے سے جانکار لے کر یہ کلیر ہویا ہے کتنا تکم تھا اس میں میں بھی تو کیس کا بتا رہے ہیں یہ جہاں تک ہو سکتا ہے پر اتیس لاک سے اوپر بھی آ سکتا ہے حاصر ابھی تو پورا سی سی ٹی بی کے ورے ٹیم لگی ہوئی کام برانج بھی لگا سی سی ٹی بھی کارے چھار دن کر رہے ہیں